ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب کبھی ہم نے مل کے شروع کیے دوسرے ملکوں کے ٹورز اور میں آنرری ایمبیسٹر بھی تھا ازبکستان کا تو اتراز یہ کیا جاتا تھا کہ قاسم صاحب آپ نے پاکستان تو دکھایا نہیں ہے اور دنیا دکھانے لگ پڑے ہیں اور ایک کسی دوسرے ملک کی آپ ایمبیسٹر بن گئے ہیں تو آپ پاکستان دکھائیں لوگوں کو اب اس دوران کووڈ آ گیا کووڈ سے ساری دنیا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اپنے چیلنج تھے ٹورزم بڑا ڈسٹرب ہوا ہوتل انڈسٹری بڑی ڈسٹرب ہوئی فود انڈسٹری بڑی ڈسٹرب ہوئی لیکن جہاں پر حالات ذرا بہتر ہونے شروع ہوئے تو ہم نے پچھلا سال جو ختم ہوا 2021 میں نے اپنے گولز میں لکھا کہ نئے سال میں میں پاکستان کی میکسیمم جگہیں جو بالخصوص لہور سے تین چار گھنٹے کی ڈرائپ پہ ہیں پنجاب میں بالخصوص ان سب کو ڈسکور کروں سو میں نے ایک لمبی لسٹ بنائی جس میں نورپور تھل بھی تھا جس میں بہاولپور تھا جس میں ہڑپا تھا جس میں یہ ساری بیٹر یہ ہم پہلے دیکھ چکا ہوں جی میں تین چار بار یہاں آ چکا ہوں لیکن یہ یہ جگہ بھی تھی کلر کہار بھی تھا کٹاس راج تھا درابی ڈیم تھا یہ بڑی جگہ تھی یہ میں نے لسٹ بنالی اور میں نے یہ پلان کیا کہ انشاءاللہ ان ساری جگہوں کو ہم نے دیکھنا ہے اچھا جب میں نے سب سے پہلے چکوال کا ٹور کیا پچھے دنوں میں اس بیلٹ میں تو چکوال کے ٹور میں انتہائی محترم گلریز گوری صاحب تھے میرے والد صاحب بھی تھے اور جسٹس انوار صاحب تھے اچھا چکوال کے ٹور کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ جب آپ کسی ایک علاقے کا ٹور کرتے ہیں اور فقط دس دن کے بعد آپ یعنی ڈاکومنٹری اپلوڈ کرنے کے دس دن بعد آپ وہاں واپس جاتے ہیں تو آپ ٹورزم والوں سے پوچھتے ہیں یا وہاں پر ہوتیلز والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں سب بری ٹریفک آئی ہے ٹریفک کتنی آئی ہے میں اسی جگہ پہ پندرہ دن پہلے آئے ہوں اور اسی طرح چائے پینے کے لیے میں رکا تھا کلر کا ہار جب میں کلر کا ہار رکا تو وہ صاحب جو صبح ہمیں ملے محسن صاحب ان کا کیا نام ہے تو ربانی صاحب نے مجھے بتایا کہ شاہ صاحب آپ کے اس ڈاکومنٹری اپلوڈ کرنے کے بعد اور آپ کے وزٹ کے بعد کلر کا ہار پہ ٹریفک بھڑ گئی ہے اور لوگ سپیشلی آکے ریفرنس دیتے ہیں کہ یہاں پر چند دن پہلے قاسم صاحب آئے تھا ہم اس لیے آئے تو پاکستان میں ٹورزم بڑھنا بہت ضروری ہے اچھا بڑی دنیا ایسی ہے جب ہم نے انٹرنیشنل ٹور شروع کی ہے تو بڑی دنیا ایسی تھی جو پیسے کما چکیے لیکن دنیا نہیں دیکھی تھی بڑی دنیا ایسی ہے میں لہور میں رہنے والوں کو پوچھتا ہوں کہ آپ نے اندرون شہر دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوتا میں انہیں کہتا ہوں جی آپ ڈبل ڈیکر بس پہ سوار ہو کے پورا لہور آپ نے گھومے نہیں گھومے میں انہوں کے دن لہور کی اسٹری کا پتا ہے نہیں پتا میں کہتا ہوں لہور کو آپ کیسے جانتے ہیں وہ کہتا ہوں ہم صبح اٹھتے ہیں دفتر جاتے ہیں پہلی کوئی تنخواہ ملتی ہے اور زندگی تمام ہو جاتی ہے بڑی دنیا اپنے اپنے ٹاؤن کو اپنے علاقے کو نہیں جانتی اور لوگ ٹریول نہیں کرتے کمفٹیبل محسوس کرتے ہیں کہ جہاں پر رہ رہے ہیں وہی پر رہتے رہے ہیں تو ہم نے اس سال سے ایک پوری مہم کا آغاز کیا اور اس مہم کو آج میں ناؤنس کر رہا ہوں اس مہم کا نام ہے دیکھو پاکستان کیونکہ اس سے پہلے جیتو پاکستان ہے تو ہم دیکھو پاکستان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دیکھے بغیر ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں پاکستان کو دیکھے بغیر ہم جھنڈے لگاتے رہتے ہیں پاکستان کو دیکھے بغیر ہم پاکستان کے گنگاتے ہیں لیکن آپ واقعی جا کے پاکستان کو دیکھی میں آپ کو چھوٹی سی اس کی مثال دیتا آپ میں سے کون کون مری گیا ہو اللہ حمدللہ ربی اللہ آپ کو سواب ملے جی اس کا مری گیا آپ میں سے کون کس کس نے پائپ لینڈ ٹریک پیدل کیا نہیں جی ہاتھ جو ہیں وہ 70-80% کم ہو گئے ہیں آپ میں سے کس کس نے مکشفوری ٹاپ کیا ہے چڑھ کے اترا ہے اور کم ہو گئے ہیں میرا جانی کس کس نے کی ہوئی ہے میرا جانی نے صرف کی ہے ٹھیک ہے جی اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ مری سے دور نہیں ہے جگہ لیکن ہم مری میں جانے کے باوجود ہم مری کے مال روڈ کو مری سمجھتے ہیں ہم مری میں جا کے پھر بٹ کڑائی کھا کے واپس آ جاتے ہیں یاسر بروسٹ کھا کے واپس آ جاتے ہیں مری کا فورس دیکھا اس پر مجھے یوک ملا اور سابیرین ٹائگر ملا میں نے اپنے بچوں کو لائف دکھایا میرا سلام کہنا تھا آپ نے ان اس کو بڑے زبردست ہے وہ دونے اب یہ دیکھیں کہ یعنی جو چیزیں موجود ہیں ہم ان کو بھی ڈسکور نہیں کر پاتے ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں وہاں موجود ہیں مری کیا ہے مری آپ کو سب سے مری کا حسن بتاؤں مری گلیات ہیں اگر مری جا کے آپ نے وہ ساری گلیات نہیں دیکھی آپ نے مری نہیں دیکھا اسی طرح لہور میں آپ اگر فرض کرے آئے ہیں لہور آپ نے کلاسیکل پرانا لہور نہیں دیکھا آپ پیدل انار کلیب نہیں پھرے بازار آپ دیلی گیٹ سے پیدل چل کے اندون شہر سے ہوتے ہوئے کلے تک نہیں گئے آپ نے شاہی امام نہیں دیکھا آپ نے وہ بارہ دروازے یارہ دروازے نہیں دیکھے آپ نے لہور نہیں دیکھا تو ہمارا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیں گھائیڈ نہیں کیا جاتا ہم ٹورسٹ بنتے بھی ہیں ٹریول کرتے بھی ہیں ہماری سنس اچھی نہیں ہے ہم لوگ ہر چیز کو ایک ہی فٹے سے مابتے ہیں اور وہ ہے روٹی میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے میں پہلی بار ترکی گیا تو پرنسس آرلینڈ جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک میرے بڑے پرانے بڑی اور دوست تھے تو اس شپ میں اس کشتی میں ایک جپانی آم میں مل گیا جس کی انگریزی بڑی مناسب تھی تو وہ باتیں کرتے کرتے اس نے مجھے کہا کہ میری عمر گیس کرو کتنی ہے مجھے اس نے کہا تو میں نے ایک اندازہ لگایا اس کے چہرے مورے سے میں نے کہا your age 46 تو وہ کہتا ہے کہ میری age 76 ہے میں نے کہا یار کوئی 46 میں کہتا ہوں کوئی 52 نکل دی کوئی 58 نکل دی 76 تو اس نے اپنا آئی ڈی کارٹ دکھایا اور اس پہ واقعی منشن تھا تو پتہ لگا کہ واقعی وہ صحیح بول رہا تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری اتنی عمر اور پتہ نہیں لگ رہا اس نے کہا جی میں ساری زندگی میں نے سفر کیا اور میں خوش رہا ہوں میں نے کہا جی خوش رہنے کا کلیا اس نے کہا like مثال لو اب یہ مثال بڑی آپ کو ذرا liberal اور open لگے گی لیکن آپ میں سے اس میں سے کام کی بات نکال لیجئے گا باقی آپ حضم نہ کر سکے کوئی مستانی اس نے کہا مثلا یہ چند دن پہلے میری girlfriend چھوڑ گئی ہے تو میں ترکی آگیا ہوں اگر کوئی لوکل ہوتا تو دیوہ بن جاتا روتا رہتا اب وہ ایک تو سوال ہے کہ 76 کی ایج پہ ہمارے ابا جی تو قبر کی تحریقہ رہے ہوتے ہیں وہ جپانی جو ہے اس کا دل زندہ ہے اور وہ زندہ دل کے ساتھ دل ٹوٹنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ مجھے دنیا دیکھنی چاہیے ہم جو ہیں وہ اداس شائر بن کے زندگی ضائع کر دیتے ہیں تو جینا آنا اکثر اتنی دیر سے آتا ہے جب وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کو جینا آجائے آپ مومنٹس کو انجوائے کر سکیں یہ جو آواز آ رہی ہے یہ لہور میں نہیں آتی یہ جو ہوا میں خنکی ہے یہ لہور میں نہیں ہے یہ جو آسمان ابھی میں نے چاند دیکھا اس طرف ادھر یہ جی ادھر نگلا تھا یہ چاند اب اب اس چاند کو آپ درہ دیکھیں اس کی درہ کوالیٹی دیکھیں فل مون ہے آج کم ہے کم ہے ایک دن کم ہے اب ایک دن کم یہ مون جس خوبصورتی کے ساتھ تابناکی کے ساتھ چمک کے آپ کو دور سے آنکھیں مار رہا ہے یہ لہور میں ہم انجوائے نہیں کر سکتے آپ میں سے کس کس کے سگنل نہیں آ رہے میرے بھی نہیں آ رہے میں نے بھی اون نیٹ کی ڈیوائس دیوئی کس کس کے نہیں آ رہے لکی یو آر یار کتنے خوش قسمت ہو جان چھوٹی بھی ہے کس کس کے سیل فون کی چارجنگ ختم ہو چکی ہے مبارکہ جان چھوٹ کی ساڑی کتنی بڑی موج ہے یار کہ سیل فون کی چارجنگ ختم ہوگی آپ کی جان چھوٹی کیا خیالہ جی اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک دور پار تین چار سو کلومیٹر اپنے سینٹرل گھر سے سٹی سے دور بیٹھے ہوئے کٹ آف ہے آپ اس مومنٹ کو انجوائے کریں آپ اس لمحہ کو انجوائے کریں اس کو ذرا فیل کر کے دیکھیں کسی منظر کو اپنے اردگرد جو کچھ ہے اسے اپنے اندر اتارنا بڑا ضروری ہے یہ شاید آپ وقت پیسوں کی گھر سے دوری کی قربانی دے کے یہاں پہنچیں اور یہاں پہنچنے کے بعد بھی اگر آپ کے دماغ میں کلکلیٹر چار رہا ہے پیچھے والا آپ یہاں نہیں ہیں بڑی دنیا ایسی ہے بڑی دنیا ایسی ہے جو کہیں پر بھی ہونے کے باوجود وہاں نہیں ہوتی بلکہ کسی اور جگہ ہوتی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں ہیں انجوائے کریں اس ٹائم کو انجوائے کریں ان دوستیوں کو اس محبت کو یہ جو ساتھ ملے ہیں یہ جو موسم ہے یہ جو خنکی ہے اس کو انجوائے کریں آپ میں سے کون کون ہے جو پہلی بار اس میں رہ رہ جی پاڈ یہ اپنا لاگ پتہ ہے رانا پتر صبح تاڑیاں وکھیاں درد کرنیاں ایکسپیرینس کرو یار آپ کے پاس کچھ نیا بتانے کے لیے کہنے کے لیے ہو اور اگر ہوگا تو کیا ہوگا جی آپ آپ اس کو بیان کر سکیں آپ بات کر سکیں میں چند دن پہلے جب یہاں پر آیا آج تو گروپ بڑھا ہے لیکن اس میں دس ایسے تجربے تھے میں نے ریکارڈ بھی کچھ کروائے مثلا میں جا رہا تھا کہ نٹی باغ مجھے کتا پڑ گیا وہ لکی لی ریکارڈ ہو گیا اور وہ ریکارڈنگ آپ نے شاید کس کس نے دیکھی ہے جی کتا پڑھنے والی اچھا کسی نے کہا جی وہ اریجنل نہیں اریجنل ہے کتا پڑ گیا تو دو دو ساتھ تھے تو انہوں نے کتے کو کہا کہ یا رہے شا جی نے اچھا اس نے سٹیٹ آوے کہا جی میں فیس بک یوز نہیں کرتا اس سے کہا جی میں نہیں جانتا میں تو پڑھتا ہوں یہ میری ٹیڈری میں کیوں داخل ہو گئے ہیں کوئی چکر نہیں ہے اس کو تو چاولا ہولا دم بھی نہیں اثر کرنا تھا اب دس طرح کے تجربوں کے بعد اور ہم نے چشمیں جہاں سے نکل رہے تھے کل کوشش کریں گے وہ جگہ بھی دیکھیں سلفر کی سمیل اس میں سے آ رہی ہے کہاں سے سارے چشمیں پھوٹ رہے ہیں اللہ کی شان پتھروں میں سے پانی نکر رہے ہیں تو یہ آپ اتنے تجربوں کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو آپ کے پاس ڈسکشن نہیں ہوتی ہے کوئی باتچیت نہیں ہوتی ہے کوئی واقعات نہیں ہوتی ہے میری زندگی کی جو بہترین کتابیں ہیں اس میں سے ایک ایسی کتاب جو میں نے پڑھی اس کا ٹائٹل تو مجھے یاد نہیں لیکن اس کے مجھے تھیم یاد ہے پسند بڑھی آئی مجھے یعنی اس کا فلسفہ اتنا پسند آیا کہ نام شاید بھول گیا گم بھی گئی وہ کتاب تھی کہ زندگی میں خوش قسمت انسان وہ ہے جو اسے یادیں بنانی آتی ہیں باقی سارے گزرے ہوتی ہیں اس زندگی کے بازار میں سے ہر کوئی گزر رہا ہے لکی وہ ہے جو یاد بنا سکتا ہے جس کے پاس پیچھے مڑ کے دیکھے تو وہ کہ الحمدللہ رب العالم اللہ تیرا کتنا شکر تھا میری زبان نے کتنے ذائقے چک لیے اللہ تیرا کتنا شکر تھا میری آنکھ نے کتنے نظارے دیکھ لیے اللہ تیرا کتنا شکر تھا کتنی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ گئی اللہ تیرا کتنا شکر تھا کہ میرے احساسات میں سے کیا کچھ گزرا لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ آنکھیں ہونے کے باوجود اندے ہوں کتنی بدقسمتی ہے کہ کان ہوں لیکن آپ بیرے ہوں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس پوری کائنات ہو لیکن دل نہ ہو محسوس کرنے والا یہ محسوس کرنے والا دل ہمارے استاد مرشد واصف علی واصل صاحب فرماتے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہئے احساس والا دل یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے اس احساس والے دل کے بغیر یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے یہ کائنات اپنا راز نہیں کھولتی جس علاقے میں آپ ہیں جس نشیرہ سے آپ گزر کے آئے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پر ایک گاؤں ہے اس گاؤں کا نام ہے انگا احمد ندین قاسمی کا تعلق اس گاؤں سے ہمارے بڑے اچھے دوست عارف انیس ملک صاحب کا تعلق اسی گاؤں سے بکرییں چلاتے 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 پشنے سال انہیں برین آف دیئر کا ایوارڈ یوکے میں ملا ہے یہ دور نہیں ہے یہاں سے چند کلومیٹر دور یہاں واسف علی واسف صاحب پیدا ہوئے ہیں اسی خوشحاب میں یہ زمین کوئی عام زمین نہیں ہے جہاں فطرت اتنی قریب ہو جہاں پرندے ہوں جہاں جھیلے ہوں جہاں درخت ہوں جہاں ویدر ذرا دیکھیں کیسا ہے وہاں پر کریشن کیسے نہیں ہوگی اور میں چاہوں گا کہ آپ پچاس ساٹھ لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے فیوچر کو کرافٹ کر کے یہاں سے جائیں کوئی ایک خواب تو دیکھ کے جائیں اور خواب کس بنیاد پر دیکھیں خدا کیلئے خواب بناتے وقت اپنے آپ کو نہیں دیکھنا خواب بناتے وقت اس کی شان کو سوچنا اس پہ پورا بروسہ کرنا اس کو بڑا پسند ہے اس کو یہ جو مان ہے نا بندے کا یہ مان کہ میرا رب ہے یہ مان اس کو بڑا پسند ہے جب بندہ اس پہ پورا بروسہ کرتا ہے ایک ساڑھے تین سال کا میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کو میں کبھی پھینکتا ہوں ایسے کر کے تو اس کو پورا یقین ہے والد میرا کیچ کر لیتا ہے اس کو پورا یقین ہے کہ روٹی جب آتی ہے تو پہلا نوالہ میرا والد موں میں ڈال لیتا ہے اس کو پورا یقین ہے کہ میری تکلیف میں سب سے پہلے رسپانس کرنے والا میرا والد ہوتا ہے یا والدہ ہوتی ہے اطلاعہ سوچئے گا وہ رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہمیں ایک گورمنٹ چلی جائے گی اس گورمنٹ سے پہلے ساری گورمنٹ سے پہلے جب کوئی بادشاہ نہیں تھا وہ بادشاہ تھا سب بادشاہ ختم ہو جائیں گے وہ پھر بادشاہ ہے تو اصل میں تو بادشاہ وہی ہے تو جب اس سے مانگنا ہے تو چھوٹا کیوں مانگنا ہے تھوڑا کیوں مانگنا ہے کم کیوں مانگنا ہے تو زندگی میں موٹیویشن کے لیے یاد رکھی گا موٹیویشنل لیکچر نہیں چاہیے خواب چاہیے ہوتے اور خواب اتنے بڑے ضرور ہونے چاہیے جو آپ کو جگائیں جو آپ کو بگائیں جو رولائیں تڑپائیں ایون کے بتاؤں خواب اتنے بڑے ہونے چاہیے کہ ہرڈل چھوٹے ہو جائیں مسئلے چھوٹے لگیں آپ کو آپ کے میری منزل بڑی دور ہے میں نے جانا بہت دور ہے میرا ٹارگٹ بہت بڑا ہے تو جب آپ کی زندگی میں خواب ٹارگٹ اتنا بڑا ہوگا تو کیا ہوگا مسئلے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے سو آج یہاں ہی کٹھا کرنے کا مقصد یہی ہے انسان کسی اچھے ماحول میں ویسے ہی مسمرائز ہوا ہوتا ہے کانشیس ویسے ہی ٹرانس کی حالت میں ہوتا ہے سب کانشیس ویسے ہی بڑا ریسپٹیو ہوتا ہے بڑی بڑی اہم باتیں تب سمجھ آ جاتی ہیں میں تو خود اپنے وہ میرے اگر آپ ویڈیوز نکال کے دیکھیں پورتگال والی ہیں باقی تو میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے پہلے سفر کرنا چاہیے سفر کریں کٹ آف کریں کیونکہ میں خود ذاتی طور پر بتاؤں ہوں آپ کو میں نہور میں رہ کے سکون میں نہیں رہ سکتا کام کا ورک کا لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں سوچنا سمجھنا میں نے اس اگرہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ دو باجی اور بھائی بیٹھے ہیں میں نے پچھلے دنوں لیڈیشپ اکیڈمی کا پورا کونسیپ پیپر لکھا یہاں بیٹھ صبح کے فجر کے ٹائم پہ کیوں لکھا ہے کیونکہ مجھے پتہ تا لاہور بیٹھ کے میں سکون سے نہیں لکھ سکتا کتنی چیزوں کی کریشن آپ کی ڈس کنیکٹ کر کے دنیا سے قطع تعلقی کر کے ہوتی ہے میرے کتنے ایسے آئیڈیاز ہیں جس کو آپ ایکزیکیوٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ الیکٹونک میڈیا پہ جگہ جگہ یقین کیجئے وہ تنہائیوں میں پیدا ہوتے وہ گروپ میں نہیں ہوتے بڑی چیزیں ایسی ہیں جو رات کے جگراتے کے بعد ملتی ہیں یہ جو اللہ کی عطا اور انعام ہے یہ جب تک آپ سب جیسے چل رہے ہیں تو نتیجے سب جیسے ہوں گے جب تک آپ آپ تھوڑے سے مختلف نہیں ہوتے نتائج مختلف نہیں ہو سکتا ہمارے مرشد نے ہمیں سکھایا ہے کہ جاگنے والا اور سونے والا برابر نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تحجت کے لیے کھڑا ہے اور دوسرا خراتے مارا ہے برابر ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا چلنے والا رکا ہوا برابر ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا سیکھنے والا اور نہ سیکھنے والا برابر ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ منفی سوچنے والا اور مصبت سوچنے والا دونوں برابر ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا ایک بندہ خوددار ہے اور دوسرے میں کمینگی پائی جاتی ہے دونوں برابر ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا ناشکرہ اور شکر گزار برابر ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا کہ حق کے رستے پہ چلنے والا شر کے رستے پہ چلنے والا برابر ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان اور کفر ایک وقت میں ایک بندے میں موجود ہو ہوئی نہیں سکتا سو آپ سب یہ تیہ کر لیجیے یہ جو لائف ملی ہے یقین کر لیجئے گا اس وقت نو بجنے والے ہیں اس وقت کی حقیقت نو بجیں لیکن دنیا میں اسی وقت میں سورج نکر رہا کہیں وہاں کی حقیقت کیا ہے سورج نکر رہا ہے کسی جگہ کی حقیقت کیا ہے وہاں شام ہو رہی ہے کسی جگہ کی حقیقت کیا ہے کہ وہاں رات کا تحجت کا وقت ہے لیے یہ ساری حقیقتیں جو time and space کی ہیں جگہ بدل جائے تو بدل جاتی ہیں پاکستان میں اس وقت time کی حقیقت کچھ اور ہے بنگلہ دیش میں کچھ اور ہے یورپ میں کچھ اور ہے لیکن پوری دنیا کے اندر ایک ایسی چیز حقیقت ہے جو سب پر لاغو ہوتی ہے وہ کیا ہے موت آپ کچھ ہیں آپ نے اس زندگی سے جانا ضرور ہے آپ کچھ ہیں آپ نے مرنا ضرور ہے آپ بادشاہ بن جائیں آخر کار انہلاللہ آپ جو مرضی کر لیں سپرمین بن جائیں آخر کار آپ کو اس زندگی میں سے نکل لیں اور نکلنا سپیڈ کیا ہے سپیڈ یہ ہے کہ آپ کے ابھی چیک کر لیجئے سیل فون میں ایسے دس نمبر ہوں گے جو نمبر سے لیکن بندے نہیں رہے دس ایسے نمبر ہوں گے آپ کے فیس بک پہ کئی ایسے فرنڈ ہوں گے جو کوویڈ میں نہیں رہے لیکن فرنڈ ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی میں ان فرنڈ کروں کیا کروں بندے نہیں رہا تو سر بندہ جنازہ دوسرے کا نہیں پڑتا جنازہ بندہ اپنا پڑا ہوتا ہے کیونکہ بندہ یہ یقین پختہ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ چلا گیا تو میں نے بھی جانا ہے جب چلے جانا ہے تو سوچئے یہ زندگی جو ختم ہو جانی ہے اس کو کہاں استعمال کیا واقعی کسی پرپس سے استعمال کیا واقعی سے صحیح جگہ خرچا یا فقط ایک گاڑی کو بڑی گاڑی کیا ہے ایک گھر کو بڑا گھر کیا ہے اس سے تو معاورہ ہوں کا مسکہ ان میٹیریل سے تو باہر نکلیں آپ یقین کیجئے یہ سب چیزیں جو آپ نے کٹھی کی ہیں ایک کلیہ اور ہم نے مرشد سے سیکھا جی واسف صاحب سے جس نے زیادہ کٹھا کیا نہ اس کے لئے مرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ چھوڑ کے جانا ہے اگر چھوڑ کے جانا ہے اتنی زندگی مشکل ہے اس ملک کے بڑے بڑے بلینئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں سم ٹائم کانسلنگ کے لئے آتے ہیں نام لیا بغیر بتا رہا ہوں خدا کی قسم جس کی گروت جتنی زیادہ اتنی تکلیف میں کیونکہ موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جب موت نظر آتی ہے تو بندے کوئی سمجھ آتی ہے کہ ساری میں اپنی پروپٹییں چیزیں ویلتھ قبر میں ساتھ نہیں لے کے جا سکتا چھوڑ کے جانا تکلیف ہے چھوڑ کے جانا سب سے بڑی تکلیف ہے آپ کہیں دل لگا لیں اور وہاں سے نکلنا ہو بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ میں نے نکل ہی جانا ہے مفہوم حدیث مومن کے لیے لائف جو ہے زندگی دنیا ایک مہمان سرائے ہے اس کے لیے قید خانہ ہے وہ آتا ہے چلا جاتا ہے سو آپ سب کے سب اور جو ہمارا سب سے اہم موضوع لیڈرشپ ہے ایک بات یاد رکھ لیجئے گا جس طرح موت بہت بڑی حقیقت ہے دنیا کا ہر بڑا بندہ ایک بات اسے سمجھ آ جاتی ہے بڑے ٹائم پر سمجھ آ جاتی ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو میری ایکسٹینشن ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی میری لائف بڑھ دے میرا وقت بڑھ جائے کسی طرح ٹائم بڑھ جائے کسی بھی عوضے پر بیٹھا بندہ سوچتا ہے میری ایکسٹینشن ہو جائے لائف کی صرف ایک ایکسٹینشن ہے وہ ایکسٹینشن یہ ہے کہ جس مشن پہ آپ ہیں اس طرح کے لوگ تیار کر دیں اور کوئی رستہ نہیں ہے اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے جانا ہے اور جو میں کر رہا ہوں کئی لوگ کر رہے ہوں گے تو پھر مرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے پھر کوئی ڈر نہیں ہے مسئلہ اس کے ساتھ ہے جسے پتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بعد میں کچھ نہیں بچنا لیڈر دنیا کا ہر لیڈر اس کی ایکسٹینشن صرف ایک ہی چیز میں ہوتی ہے وہ اپنا فلسفہ اپنا نظریہ اپنی سوچ دوسروں میں ڈال دیتا ہے اور یہ پروسس اتنا تیزی کے ساتھ وہ کر جاتا ہے کہ اگر اسے زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے تو وہ پی لیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ زہر کا پیالہ مجھے مار سکتا ہے میری سوچ کو نہیں مار سکتا کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر زہر سے سکرات مرتا ہوتا تو مر چکا ہوتا وہ زندہ ہے اچھا وہ کتنا زندہ ہے کہ جس نے زہر کا پیالہ پلایا تھا آپ میں سے کسی ایک کو بھی اس کا نام یاد نہیں ہے ایکسپشن ہے ہسٹری کا سٹوڈن میں بیٹھا ہو زہر کا پیالہ پلانے والے کا نام نہیں یاد لیکن جس نے پیا تھا اس کا نام یاد ہے کیوں یاد ہے کیونکہ سچے نے پیا تھا اور اس کا نظریہ اس کا فلسپہ وہ زندہ ہے کیونکہ پھر استاد نے واسف صاحب نے ہمیں سکھا ہے جس کا تذکرہ زندہ وہ زندہ ہے جو یاد میں زندہ ہے وہ زندہ ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے محبت سے وہ زندہ ہے اور جو زندہ رہ کے بھی ڈسکس ہی نہیں ہو رہا وہ مر گیا ہے آپ کو بڑی لاشیں ایسے ملیں گی جو تین ٹائم روٹی کھا رہی ہیں صبح دفتر جا رہی ہیں گاڑیوں میں پیر رہی ہیں انہیں کو یاد ہی نہیں کر رہا ان کی بدقسمتی دیکھئے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے اس کو بھی بدقسمتی قرار دی ہے پابا جی نے اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہے کہ وہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا یا آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ سے کوئی محبت کریں اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے ہے کہ آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے کہ آپ میں وہ گداز ہی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی شخص کو چاہ سکے ہیں اور آپ وہ خود نہیں ہیں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس extension مجھے یاد ہے ہمارے بڑے محترم ہمارے بورڈ کے میمبر بھی ہیں ہمارے چیف جسٹس بھی رہے ہیں جسٹس انوارولاق صاحب چیف صاحب لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور ایک تقریب میں میں نے انہیں چیف گیس بلائے ہو تھا ایکسپو سینٹر میں لہور میں دھرنے چل رہے تھے حالات بڑے خراب تھے تو ہائی الیرڈ تھا اور تمام ججز کو کہا کیا تھا کہ آپ کسی ایونڈ میں نہ جائیں کچھ بھی ہو سکتا لیکن وہ مجھ سے محبت کرتے تھے انہوں نے کہا نیشاہ صاحب آپ نے بھلایا تو میں فیتہ لازمی کاٹنے آوں گا اور میں سارا ایکسپو سب کتابوں کے سٹالز پہ جاؤں گا اس سال میں ایکسپو کا بیسٹیبل کا چیئرمن تھا تو جب واپسی وہاں سے کرنے لگے تو انہوں نے ہائی کورٹ جانا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی میں کہا سر آپ نے ابھی تک فاؤنڈیشن نہیں دیکھی تو میری تمنہ ہے کہ آپ واپسی کے سفر میں ایک بالٹا ہون آتا ہے آپ اگر فاؤنڈیشن آ جائیں تو انہوں نے کہا یار سیکیورٹی کے بڑے مسئلے لیکن آپ کا کہنا سارا آنکھوں پر میں چلتا تو فاؤنڈیشن آ گیا فاؤنڈیشن آ کے وہ تادیر بیٹھے رہے دیکھتے رہے کیا ہو رہا ہے تو جب جانے لگے تو نہ مانکھوں کے ساتھ انہوں نے مجھے گلے لگا دیا اور ایک بات کہی اور بات یہ کہی کہ یار اب مجھے مرنے میں نہ بڑا سکون محسوس ہوگا میں کہہ سر میں سمجھا نہیں انہوں نے کہا تم سارے وہ کام کرے جو میں کرنا چاہتا تھا تم کرے ہو میں نہیں بھی ہوں گا کوئی تو کر رہا ہوگا کوئی کر رہا ہوگا ایک بات یاد رکھیے گا بڑا بندہ دوسرے کو پھلتا پھلتا دے کے خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ میں نے کرنا تھا چلو کوئی تو کر رہا ہے کوئی تو اس سے بہتر کام کر رہا ہے کوئی اس چھماں کو لے کر آگے چل پڑا چھوٹا بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے بڑا بندہ دعا دیتا ہے بڑا بندہ ویل ویشر ہو جاتا ہے بڑا بندہ تمنا کرتا ہے کہ یار رشت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ماشاءاللہ اس کے اندر سے ماشاءاللہ نکلتا ہے چھوٹا بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ آپ کو ایک اور بڑے راز کی بات بتاؤں انسان کا نفس سب سے زیادہ ٹرکی ہے ہم اپنے حسد کی اتنی اتنی اچھے نام رکھتے ہیں نا کئی لوگ حسد کے نام رکھتے ہیں میں تو اسلاح کر رہا ہوں چراہے میں اسلاح ہوتی نہیں ہے اسلاح ون ٹو ون ہوتی ہے آج کا چراہ کیا ہے فیس بک اگر کوئی کسی کے خلاف پوسٹ لگاتا ہے اور نیچے کہتا ہے میں اسلاح کر رہا ہوں وہ اسلاح نہیں کر رہا وہ گناہ کر رہا ہے وہ کسی کو بے شرم بنا رہا ہے اس کی ہیزیٹیشن ختم ہو جائے گی سو بندہ اپنی ایگو کے اور اپنے نفس کے نام رکھتا رہتا ہے مثلا ایک پول آف ایگو ایک آفیسر میرے پاس آیا اس نے کہا سر it's my integrity میں اپنے integrity کی بارے سے بڑا straight forward ہوں اور بڑے صاف فیصلے کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ آپ کی ایگو کے ساتھ اس نے کہا نہیں میرے اندر ایگو ہے ہی نہیں میں نے کہا ایگو کا کمال یہ ہے کہ ایگو اچھے اچھے نام رکھتی ہے انسان کا نفس اور ایگو وہ اتنے اچھے اچھے نام رکھتی ہے نا نہیں جی میں اماندار بڑھا ہوں نہیں جی مجھے صحیح چیز پر غصہ آتا ہے خدا کا خوف کا غصہ آتا ہے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس کے ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں ہم اپنی گلتیوں کو ان کی آبیاری اتنی اچھی کرتے ہیں ہم انہیں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی میں پیدا ہویا ہے میں حدود پتیلے ٹوڑے ہیں میں پہلے کاریچ ٹوڑے پھر ویا ہو گیا پھر بڑیز اسام نے ٹوڑے انہوں میں دفتر ٹوڑ دوں ہم جسٹیفائی کر کے اس گلتی کو ختم نہیں ہونے دیتے ہیں ایک بات یاد رکھی گا جس خامی سے آپ کو خود نفرت نہیں ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اگر آپ اسے خود سینے سے لگائے پھر رہے ہیں اپنی پھٹیوی بدبودار بنیان کو مجھے بڑی پیاری ہے ابباجی دی بیا وی سی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ شرم سار نہیں ہوتے جب تک آپ شرمندہ نہیں ہوتے جب تک اپنی اس خامی سے آپ کو خود نفرت محسوس نہیں ہوتی آپ اصلاح نہیں کر سکتے سو لیڈر وہ ہے جو امپاور کرتا ہے دوسروں کو کہ تم بھی کرو لیڈر وہ ہے جو آپ کو ڈویلپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے لیڈر وہ ہے جو اپنا نظریہ اپنی سوچ کمیونیکیٹ کرنے لگ پڑتا ہے لیڈر وہ ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے لیڈر وہ ہے جس کی فالونگ خود بڑھنے لگ پڑتی ہے لیڈر وہ ہے جس کے پاس انفلنس ہوتا آج دنیا میں مارڈن لیڈرشپ کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے وہ کہتے ہیں جی اس سے نہ کم میں نہ زیادہ ہے اور وہ کیا ہے انفلنس جس نے بھی اثر چھوڑا ہے وہ لیڈر ہے ہم نے لیڈرشپ کو پولٹیکس میں ڈال دیا ہے ہم سمجھتے ہیں پولٹیشن لیڈر ہوتا ہے نہیں ہر پولٹیشن لیڈر نہیں ہوتا بے شمار ایسے ہر شعبے میں لوگ ہیں جو کئی شعبوں میں لیڈر ہیں نیٹ سول سلیم گوری صاحب لیڈر ہے اپنے شعبے کے لیڈر ہے کئی لوگ لکھنے میں بڑے لیڈر ہیں کئی لوگ سوشل ورک میں بڑے لیڈر ہیں ایدی صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں تو ایسا بندہ جس کو فالو کیا جاتا ہے جس جیسا بننے کی تمنہ کی جاتی ہے جس جیسا ہونے کی تمنہ کی جاتی ہے ایک ایسا بندہ جو آپ کی انسپریشن بن جاتا ہے وہ کیا ہے وہ لیڈر ہے سو آپ یاد رکھئے گا کہ ہم سب جو لیڈرشپ کو جوڑتے ہیں عہدے کے ساتھ مقام کے ساتھ وہ لیڈرشپ نہیں ہے اصل لیڈر وہ ہے جو لائف سے بڑا ہے بگر دن لائف ہے میں اس کو تخیل میں ایسی سوچتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اتنا بڑا مقصد ضرور ہونا چاہیے جو آپ کے قبر میں جانے کے باوجود مقصد زندہ رہے ہیں اگر آپ کے قبر میں گرنے سے مقصد فوت ہو جاتا ہے وہ مقصد نہیں تھا یہ بالکل ایسی ہے کہ میرے سامنے کھائی ہے اور میں نے جمپ کرنا ہے میرے پاس جمپ کرنے کے لیے سامنے کچھ ہوگا تو کھائی عبور ہوگی اور اگر نہیں ہوگا تو میں کھائی میں گر جاؤں گا تو کھائی میں تو گرنا ہے لیکن اگر سامنے ہے تو پھر مرنا جینا کوئی چیز نہیں رہتی تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ آپ کو زندگی میں کوئی ایسا مقصد دے جو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکالے یہ ہم جو بڑے چھوٹی چھوٹے ایک اوربٹ ہے سروائیول کا میسلو حرارکی کہتی ہے کہ بڑی دنیا صرف سروائیول کے لیے جی رہی ہے وہ صبح اٹھ کے کھانا کھاتی ہے پھر دپیر کا کھانا کھاتی ہے پھر رات کا کھاتی ہے وہ جیسے کسی لنگر کھانے کے باہر دپیر کے ٹائم پر کوئی کھانا کھا کے بیٹھ گیا کسی انٹرویو لینے والے نے اس کے سامنے مائک کیا کہا کھانا کیسا دا اس نے کہا لنگر بڑا شاندار کہا ہونکی کرنا کہا دا رات دا کھا کے جانا بڑی دنیا یہ کر رہی ہے بڑی دنیا وہ پیدا ہوتی ہے جوان ہوتی ہے شادی ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں اس دنیا میں کتنے آئے ہیں کتنے چلے گئے ہیں رہتا وہی ہے جس نے کچھ کیا ہے جس نے اپنا آپ لگا دیا جس نے اپنا آپ مکمل اپنے مشن کو اپنی کاز کو دے دیا ایک بڑا اچھا ہم نے فلسپہ سمجھا باسیت صاحب کے افکار سے کہ اگر آپ کی اپنی زندگی میں کوئی بڑا مشن نہیں ہے نا کوئی مسان نہیں جس کی بھی زندگی میں بڑا مشن ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سب انجھو سمپل کیونکہ یہ بڑا پکل احسن ہے نا سر یاد رکھیے گا واسف صاحب ہمیں کہتے تھے کہ اگر بکشے گئے نا تو لانگری سب سے پہلے بکشا جائے گا وہ مشن کا حصہ ہے مشن کا حصہ جو آخر میں کھڑا ہے نا وہ بھی نمبروانی ہے لیکن جو مشن میں ہی نہیں ہے جو صرف آ رہا ہے جا رہا ہے اور چیزوں کو ضرب دینا چاہ رہا ہے جب میں معلوم واد دادا سر وہ آیا اور چلا گیا آپ کبھی گور کیجئے گا بندے کا بھی انتقال ہے اور زمین کا بھی انتقال ہے دونوں چلے جاتے ہیں بندہ منتقل ہو جاتا ہے زمین بھی منتقل ہو جاتی ہے آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کی ہسٹری نکال کے دیکھئے گا ہو 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 میں یوکے میں ایک گھر میرا سار چار دن رہنا تھا وہ دوست ہمارے بڑے اچھے تھے تحسین صاحب وہ اس کا ریکارڈ لائے انہوں نے ڈیڑھ سو سال کا ریکارڈ مجھے دکھایا تو ڈیڑھ سو سال میں سیکنڈ ورلڈ وار جب ہو رہی تھی تو اس گھر پہ بوم گرا تھا وہ اس جگہ پہ لے کے کہ یہاں گرا تھا کتنی بار کنسٹرکٹ ہو چکا پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیڑھ سو سال میں یہ کوئی تیرہ بار منتقل ہوا ہے میں نے سوچا اگلے ڈیڑھ سو سال بعد بھی تیرہ بار یہ منتقل ہونا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کس کے نام تھا سر یہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں آپ کو اپنا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ آپ ہی کہہ اور یہ آپ آئے تھے دنیا میں جب آئے تھے تو دائی نے آکے کہا تھا کہ منڈانی اوہینال کارویو ہے ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ آپ آئے تھے اور ساتھ ہی کسی نے کہا تھا بندانی اوہینال دو گھڑیاں میں لیا کیا ہے ایسا نہیں تھا کہ آپ آئے تھے اور کسی نے کہا تھا جی نئی نال بینک بیلنس بھی یہ گیا خالی آتا ہے اور خالی آج جانا ہے سو جب یہ سمجھ آج ہے کہ خالی آج جانا ہے پھر آپ زندگی پر پور جی کے جاتے ہیں آپ زندگی کی ٹریجڈی دیکھ لیجئے ہم سب انکلوڈنگ می میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ہم ایٹی پرسنڈ لائف کی چیزوں کو استعمال کیے بغیر چلے جاتے ہیں یہ سیل فون اس کا نائنٹی پرسنڈ استعمال آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا اور سیل فون چینج ہو رہتا ہے آپ کی علماری کے ایٹی پرسنڈ کپڑے آپ نہیں استعمال کرتے اور پھر بھی اپڑے ہوتے ایٹی پرسنڈ گھر میں ایسی چیزیں ایسے کمرے ہوتے ہیں جن کو استعمال نہیں ہمکارے ہوتے پھر بھی ہوتے تو یہ لائف جس کو استعمال کیے بغیر بس دن گزارے اور چلے گئے لائف نہیں کچھ کر کے گئے کسی مقصد کے ساتھ جئے اسی وجہ سے قرآن وزڈم کو کئی چیزوں سے انشور کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ کنفرم خوبصورت جو آیت ہے آپ اس آیت کو یاد کر لیجئے گا وہ آیت یہ ہے کہ اللہ حکمت ان کو دیتا ہے جو سخی ہوتے ہیں جن کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے حسنات کا وہاں ورڈ ہے نیکیوں کا ورڈ ہے اور نیکیوں کو کنڈیشن کیا رہتا ہے دل کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ ہم سب کے سب وزڈم کو کتاب میں جونڈتے ہیں ہم سب کے سب وزڈم کو ڈگری کے ساتھ جوڑتے ہیں الوہی حصول یہ ہے وزڈم کا تعلق سخاوت کے ساتھ جو جتنا سخی ہوگا اتنا وزڈم فل ہوگا جو جتنا چھوٹا ہوگا ہاتھ تنگ ہوگا دل تنگ ہوگا اس کے بعد وزڈم کوئی نہیں ہوگا فہم نہیں ہوگا فہم یہ ہے کہ آپ کے فیصلوں میں نظر آئے ایک ایسا بندہ جس کو یہ پتہ میں نے جانا ہے اور ایک ایسا بندہ جو غافل ہے غفلت یہی ہے یاد رکھئے دونوں کی زندگی جینے کا انداز مختلف ہوگا نشانییں بتا دوں کیا ہوگی نمبر ایک جس کو بھی پتہ میں نے چلے جانا ہے وہ ماف کر دے گا سب کو جس کو بھی غلط فہمی ہے میں نے نہیں مرنا نہ وہ ماف نہیں کر سکتا کینا پرور ہوگا کینا نشانی ہے کہ آپ چھوٹے انسان ہیں اگر آپ نے لوڈ کر کے کچھ رکھا ہوئے نا کہ ایک دن میں نے پوچھنا ہے یہ نشانی ہے کہ آپ کا قد بڑا کوئی نہیں ہوا اندر سے قد بڑا نہیں ہوا عمر بڑی ہوگی یہ بال سفید ہوگی لیکن اندر سے بونے آپ کیونکہ بڑا کائنات کا سب سے بڑا انسان سب سے زیادہ ماف کرنے والا تھا کلمہ ہم ان کا پڑیں اور ماف نہ کر سکیں عشق رسول کا دعویٰ ہم کریں اور ماف نہ کر سکیں نمبر ایک نمبر ایک یاد رکھی گا جس کو یہ یقین ہے اس نے جانا ہے وہ مال اسباب چیزوں کو استعمال کرے گا چیزوں کو اجازت نہیں دے گا وہ اس کو استعمال کرے گا یہ اگر آپ کا دل لگ گیا ہے اور پیسہ جانے سے آپ کا دل ڈوب جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گل جگہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے اپنے ایموشنز کو گل جگہ رکھا ہوئے یعنی پیسہ گوانے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہونی چاہیتی بھائی گواج گیا ہے تکلیف ہونی چاہیتی دوست گواج گیا ہے ہے کہ نہیں ہے جی پیرو مرشد ایک دفعہ کوئی تربوز لے کر آ گیا شاید یہی واقع ہے وہ کہا جی واسد صاحب اسی تاڑے بڑے چاند والے ہیں دوانے لے کے آئے ہیں واسد صاحب نے کہا زمین دے نا دوانے دے نا تو یہ دل چھوٹا یاد رکھیے گا یہ علامت ہے کہ آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے میں نے رہنا ہے اس جگہ پہ نمبر تھری سائن یاد رکھیے گا جو بندہ معافی مانگنے میں پیل کرتا ہے نا وہ بڑا بندہ ہے اس کو پتا ہے میں نے چلے جانا ہے اگر یہ لائف ختم ہو جانی ہے تو معافی مانگنے نہیں شاید اور چوتھا سائن یاد رکھیے گا جس کو بھی لگتا ہے کہ میں نے نکل جانا ہے چلے جانا ہے وہ اپنا ایک ایک دن اور ایک ایک لمبہ اس سوچ سے گزارتا ہے کہ یہ وقت کسی اور وقت میں یاد ہے یہ کبھی ریفرنس کے طور پر کوٹ ہونا ہے یہ حوالے کے طور پر کوٹ کیا جائے گا اور سب سے آخری بات آپ کو بڑی اہم بتا دوں جس کو بھی یہ یقین ہے کہ میں نے چلے جانا ہے اس کو یہ بار بار خیال آتا ہے کہ اس کا حساب میں نے دینا ہے جان میری کوئی نہیں چھوڑ دی جو کچھ میں بو رہا ہوں اس کو میں نے کاٹنا ضرور ہے اور جس کو بھی غلط فہمی ہے کہ نہیں میں نے کہا مرنا ہے اس کے اندر یہ سنس اکاؤنٹو بیلٹی کی سنس وہ کم ہوگی تو اگین میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں غفلت سے نکال لے یہ غفلت جو ہے وہ نین سے بیداری نہیں ہے غفلت ہے کہ یہ پتہ لگ جنرل آئیف ایک بار ہے یہ جی کے جانا ہے اور اسے بہترین جی کے جانا ہے اسے بہترین گزار کے جانا ہے اسے مقصد کے ساتھ گزار کے جانا ہے ونس لائف ہے جنرل آئیف اس کو اگر برف کہہ لیں آپ یہ پگل رہی ہے اگر آپ کی پگلتی برف سے کسی کا جگ تھنڈا نہیں ہوا اس نے پگل جانا ہے اگر اس نے پگلنا ہے اور اس برف سے کسی کا جگ گلاس تھنڈا نہیں ہوا پگل جانا ہے اس نے تو اس سے پہلے پگل جائے آپ میربانی کر کے کسی کا جگ گلاس تھنڈا کر دیں اور کوئی رستہ نہیں ہے آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نہیں ہوں لیکن وہ سوچ وہ نظریہ وہ کام وہ کانٹیبیشن دیکھیں اسی کا نام صدقہ جاری ہے کوئن کھوڑنے کو صدقہ جاریہ کہا گیا درخت لگانے کو صدقہ جاریہ کہا گیا نیک اولاد کو صدقہ جاریہ کہا گیا علم جس نے پڑھایا ہے جس نے سکھایا ہے اس کے کام کو صدقہ جاریہ کہا گیا سو اللہ تعالی ہماری زندگی میں کچھ ایسے کام ضرور کروائے جو صدقہ جاریہ کی شکل میں ہیں اور میں آپ کو آخری بات کہا کے یہ ختم کر دوں گا یہ لیڈرشپ تھی اگلا اس سے لیول ہے درویشی وہ اس سے اوپر کا لیول ہے یاد رکھئے گا درویش وہ ہے وہ وہ کوئن کھوڑتا ہے جس کا پانی اسے گرنٹڈ پتا ہوتا ہے اس سے نہیں پینا اس کو گرنٹڈ پتا ہوتا ہے اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جس درخت کو میں نے لگایا ہے میں اس کا پھل نہیں کھا سکتا یہ کسی اور نسل نے کھانا ہے آپ ذرا سوچئے اس کے سارے دنیا کے انویسمنٹ پلانڈ یہاں فیل ہو جاتے ہیں دنیا کے سارے کلکولیٹر کہتے ہیں کہ دینے سے مائنس ہوتا ہے وہ اس پہ توقع کرتا ہے جو کہتا ہے تم دوگے بڑھ جائے گا اور بڑھ جاتا ہے تو غیب پہ یقین رکھنے والا وہ درویش ہے جو تینجبل کو دیکھ رہا ہے وہ دنیا دار ہے جو انٹینجبل کو دیکھ رہا ہے محسوس کر رہا ہے برکت فضل کرم وہ درویشی ہے تو اللہ تعالی ہمیں یہ جو اوربٹس ہیں لیولز ہیں مسلو حرارکیز میں جو ٹاپ لیول ہے سیلف ایکچولیزیشن کا جہاں نفع اور نقصان کا تصور چینج ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس لیبل پہ لے کرے بہت بہت شکریہ جی